ادھی فہمیدہ حسین جو کتاب ہوجے ہے ادھی فہمیدہ سے پانا ہوجے وہ سگن ستھ جو پرچو جہ میں چھپ جنے لائے کہیں رات نورانی کہیں مسعود نورانی نالے سا پہلی شائری موکل بھی تو مسعود نورانی واری کھون چھپ جن دی کھوڑو نالے سا پہ رات نورانی واری چھپ جنے دی اور سمجھیں سو لکھل تکریر پڑھا دو عزیز ہمتنوں اسلام علیکم یہ تے عزیز ہمتنوں مونے کرے چاہے ہو یہ سب ہمتنوں گوشتی مکھی بودھن مخاطب تھے جو ہی انداز انہیں کرے اختیار کہہو تھا تدین اسٹیل تے ویٹھل اے سامو ویٹھل سمورا حاضرین مونے گفتگو بودھن عام تر مخاطب تھے جو انہیں انداز انہیں پس منظر کھا سی سب چنگی ریتا گھائیں اے اسان جی دعا ہوں دیا تسان جا کن انہیں انداز گفتگو کھا اللہ کرے صدائیں محفوظ رہن تے ہوئی بہتر آئے بہرحال اسان جی مرضی ہو جے یا نہ ہو جے پر لگ بگ مونی صدی اماں ادھ صدی تسائی ہوئی طرز مخاطب تھو آئے عزیز ہمتنوں سنگڑ آن پنجن سبنین ادن خیب سلام آرزرکندس ہانے اسان جی یا عمرہے جو جوانی میں جنتے پورا پورا دیوان لکھا سی ہانے ان کے عدی چم تب خیر آئے بیوت تھے ہو اگر بار معافکن گھرواری ناراض نتھے اہی کو شرعی مسلو جنم نوٹھے تسا بیگم صاحبہ خیب روانی امی ادی چی سکو تھا اسان کے جرے سبنی پاسن خواب پکپ تھی وئی تب وہ اسان وارن تے کلر بکن چھڑے دنوں سی ماں سمجھا تھو تے جے کے مانوں کلر نتھا کن یہ موانگل سیٹی فائیڈ سینجر سیٹیزن آئین سرکار انہاں ساں سفر میں ریایت کرے تھی انہاں کرے گھرواری سمیت پاڑے وارن آفیس وارن اے گھوٹھ وارن کے بے انہاں ترہا جی ریایت کن گھر جی انہاں کتاب جی پہنکھاں پوئے بیٹائی گھوٹا جی انہاں سٹھ ساں پورو انصاف چندے نظر آئے ہو جان جا ہوئی جی ری ورچی نویٹھی چھاکانت یا سٹھ ظاہر کرے تھی تب بھٹائی گھوٹا کے عورت لائی چاہی آئے جان جا ہوئی جی ری پر عدی فہمیدہ کھا اگ کہیں عورت یا سٹھ نہ لکھی ہمیشہ انہاں سٹھ ساں مردنی اس طرح سال کروا ہے کترنی مردن فوتی لکھا کنتے لکھا دے کن کتابن اے سون مضمونن جے انوان بھی ہوئی رکھوا ہے تجان جا ہوئی جی ری عدی فہمیدہ پہری عورت آئے جہیں بھٹائی گھوٹا جے انہاں سٹھ جو مان رکھوا ہے یہ سٹھ عورت لکھا کا جی صورت میں انہاں تئی ٹھیکی اچھے تھی تجان جا ہوئی جی ری ہی تے انہاں انوان جی حوالے ساتھ کترن ہندن تے یہ تفسرہ اے تجزیہ تھی دا رہا ہے انہاں تا عدی فہمیدہ انہاں جلے حال حیات آئے تہ انہاں جا ہوئی جی ری واری سٹھ جی چونڈا چھوکئی وہ تا عجب اسٹھے تے وے ہی مرکی رہیا ہے ہی تا ماضی جو سی گوا ہے ہوئی لفظ مجھو انہاں مردن اے بھارن کے جواب آئے تا وہاں کے ناراض نتھین کپے آ وہاں بھٹائی گھوٹا جو رسالو کھنی ایڑیوں سٹھوں کھنی سگو تھا جے میں حال حیات ہون جو شرط لاغو نہ ہے مجھو انہاں گالتے نصیر مزا پہ جی آٹو بائیو گرافی جو نالو گھوڑن اے گھوٹن جیہن تھوڑا دیاڑا اے موں پہ جی آٹو بائیو گرافی جی کتاب جو نالو کدے گھوڑو گھوٹ کدے مڑ مقامہ میں اے ڈاکٹر ایوب شیخ پہ جی آتم کا تھا جو نالو جے مریت یا نہ مات رکھڑتے سنجید یہ ساں غور شروع کریں چھڑیو آئے اساں کے چھوڑیو آتھین کتابتیں مختصر مائیکرو جائز وٹی لفظن میں سہڑے آمادو پیش کریوں یہ کم ڈاڑو ڈکیو آئے چھاکان تہی کتاب ایک اڑی لکھا کاجوا ہے جے جی عمر ستر بہتر سال آئے نرگوئی ہو پر انہ جی زندگی جو قدم قدم اے لم ہو لم ہو جدو جہد جاکھوڑ حمت جذبے مقصد اے کامیاب انسان پورا ہے انہ جی زندگی جے سمورن پاسن کے صدائیں دلیری کردار جی بلندی اے مقابلن میں سو بھسا نبھائیو اے حاصل کہوا ہے ادھی فہمیدائی جی یہ کہا آتم کتھا رگوہن جی ذاتی کتھا نہ ہے یہ کتھا سائن محمد یاکوب نیاز میمن جی نیانی اے سائن سراج الحکم میمن جی فہمی جی کتھا پر انہ جی دو جہد تکلیفن اے حاصلات جی کتھا ہے جی کا ٹنڈے جام خان شروع تھی حیدر آباد سندھ یونیورسٹری کراچی یونیورسٹری ریڈو پاکستان لطیف چیئرس اے سندھی بولی اختیاری سمیت ادائے کے ترن ننڈن ونن ادارن تائی پھیلے لاہے یہ کتاب انہیں حمد بھری عورت جو داستان آئے جی کا پہ جے روشن خیال والد اے زہین بھاؤ جی زیر سائے رہن جے باوجود انہ جے پارا ملندر ہر قسم جے اعتماد اے آزادی جے ہندے پہ جے قول اے فیلہ میں روایتی سندھی عورت جے کردار جی اکاس آئے جی کا روایتن کے ٹرونن جے بدران انہیں روایتن جو نرگو احترام کرے تھی پر انہیں جے مان اے مریاد آکے کتے تو ٹڑنے نہ تھی لے یہ کہانی جاں جے انہا زیم والد جی بکہانی آئے سن یاکوب محمد جی خاندان جو وڈو جو ابتدائی تعلیم سندھی فائنل جو امتحان نہیں پرائمری استاد تھے تھو جے وٹ محنت انسانیت آلا قدرن جا گونہ ہیں وہ آدرشی انسان پہ جی بارن جی تعلیم اللہ آئے پہ جو گوٹ پہ جو گھر اے پہ جو ویڑو چھلے حدراباد ہلیو اچھے تو ہنو وٹ نہ مال آئے نہ ملکیت آئے پر ہنو وٹ مقصد آئے آدرش آئے خواب آئے اے انہیں جی تیبیر لائے پخت و ازم آئے وہ حدراباد آئے چی آباد میں ہکے لیے میں ٹیٹے نوکریو کرے تو مہترم آفتاب آبڑے ہیں کتاب ہمیں لکھ چوائے تب یا مانو بھوندہ جنب پہ جی آدرش اللہ ہے پہ جی گھر اے ویڑا چلیا ہوندہ پرسائی محمد جاکو میمن جی گالی بھی آئے ادھی فہمیدہ پہ جی والد بابت شخصی خاکے میں پہ جی والد جی روشن خیالی ہے جو ذکر کندے بھدائے تھی تو بابا زندگی میں کلیب خود اختیاری جی دعویٰ نہ کئی ہمیشہ پٹن نیانت سا سلحہ مشورہ کرے فیصلہ کیا اولیت انہیں جی رائے کے لیے جی مو ارز کہو تھی کتاب ہدھی فہمیدہ یہ کتھا ساگر سائنس راجلک میمن جی زندگی جو بداستان آئے سندھ جو ذہین ترین انسان پہ جی اصول انتے کلیب سودے بازی نکانوار انسان جو کو ہکڑے وقت میں انکم ٹیکس میں وڑو آفیسروں جے تھو جہوٹ شاندار پگھار شاندار گادی این شاندار گھر رہے پر حکومت طرفان ٹیسو آفیسرن کے کئی دھکزہ بیروزگار بیروزگار کانوارے فیصلے کھاپ ہوئے وہنے جے مشکلات جے باوجود پنجن پیرنٹ تے بیہن مرس تی مقابلوں کان ایک شاندار گھر ماں نکری ایک مسوار واری جائے میں رہن سمیت زندگی جو کئی تکلیف ہوں سندس راہ میں رکاوٹ بنجن جی کوشش کنتی ہوں پر وہ ہمیشہ ہر مشکلات کے مرکی مو دیتو اداس راہ جتے گالائے بھو شاید ادای فہمی دا جے ہوئی کتاب جو کجھ ہی سو پس منظر میں ہلیو بنجے اچھو تا نتے کجھ گال بول کروں ٹائٹل باد آتم کتھا جی فرستہ تے نظر و دمت انہ میں آلبم جے اندراج سمیت کل سترہ باب نظر آیا سترن جی انگتے نظر پہنچت مکہ سومنات منظر تے محمود غزنوی وارن سترہ کاؤں یاد چیوئیوں مطحہ اجب اتفاق تسترن بابن وارن کتاب جو مہورت ستری تاریخ تے تھی رہوای این پانرگو ایکی ڈسوبر تے جو انتظار کنھا تپو کتاب جی مہورت این سدن سالگرا ہکے دیتے ملائے سگوہ شادی جو دی سالگرا ہمارا ہے سگوہ سچ پچوت عدی فہمیزا چھاکان بھٹائی گھوٹسا والیہ نہ لگا اور خندر آئے این شاہ جے رسائلے تیئی سندن پیج دیتی آئے انہ کرے آتم کتھا جے پہلے نوان من جو دھیان پاندہ چکرائے وارتو جے کوائے محبت پائے من میں اوہ یقین کرے ہو من آتم کتھا جو متعلق شروع کرے ہو تو یہاں مکھے سموری محبت سا لکھے لے محسوس تھی وطن سا محبت بولیہ سا محبت والدین سا محبت ورہ ادا حسین سا محبت این پہنجن بارن پہنجن پورے پریوار سا محبت این پہ استاد استادن شاگدن این مہتہتن سا محبت محبت ہی محبت خورت عدی فہمیزا یہ سجی زندگی جدو جہت این کامیاب کاننا من سا بھری پہ آئے پر انہ جو پہریوں شاندار لائٹ ہاؤس کم حلال پاکستان اکبار میں سگرن ست وارو سفو آئے چونتہ سندھ میں مولانا عبید علا سندھی پہریوں وہ مرد ہو جو عورت لکھ کان کے لکھانتا ہم تھا بلکل درست پر ویہ صدی میں لکھ کان بلکہ زبردست لکھ کان جیجے کا نئی کھیپ آئے انہ جو تسان سدو سو سکڑو کریڈٹ فقط اے فقط ادی فہمیزا دائیں ونیے تو ہیتے شائر ہونے جیناتے یو بچہ ضرور چاندھتے تساندو ینوورسٹی میں تعلیم دوران رومانس رومانٹک ماہول اے اکاڈیمک فضا تے ادی فہمیزا جیکو بھلکھ ہوا ہے انہ میں ہونے جو نصر پوری طرح جو بنتے نظر اچھے تو اے انہ میں رنگین بیانی بھی ایڈیت سے لائے جکا دل میں لائی ونیے تھی کئی جملہ باہن جن کے محفل میں بدھائن بدنا کتابن میں ہی پڑھ جے تودی کا لطف اندو اے انہیں زبردست اے خوبصورت نصر وارے بابا جو انہوں آنا ہے ڈاہ پجوڑے ہو یہ سنف نازک جے نکمیں سوہا گا جی پھولی یہ ہنہ سمورے کتاب میں تجلہ رندر ہی بابا ہے جے طرق طبیعتن مزاجن ادی فہمیدہ سابر سوبر سنجیدہ کلم نگارے کلم نگار آئے پر چھاکارتا مردانا سماج میں مرد لکھکن اے مہت مردن حتا ہنہ کے ڈاڑا تلخ تجربہ بریان انہوں کے بھائیات ہو مجبور تھی میدان میں لہی رانی جانسی اے رانی رضیہ سلطانہ وانگر پر چھاکارتا مردانا سماج میں تلوار بنائے لکھنوں پیو آئے ہنہ کتاب میں کئی اڑی عورتوں ہیں جے کی کہنے کے طریقے ساں ادھی فہمیدہ زندگیتے اصلتان تھیوں ہیں کنجا رویہ ناکاری ہوا تکنجا حاکاری پر انہوں کے طرح میں سمیں تھوڑھ گھٹا کریو پر کئی اترام بردن جن جاب ادھی زندگیتے تمام گھنا اثر رہے ہیں کچھ ناکاری رہے ہیں کچھ حاکاری رہے ہیں جے کے رویہ حاکاری رہے ہیں ادھی فہمیدہ انہوں کے بارے میں محبت ساں پیار ساں پہجاب ساں ہیں انہوں کے لکم جے وخان جے حوالے ساں ذکر کہوا ہے پر جے کے رویہ ناکاری رہے ہیں ادھی انہوں نے ساں رکھ رکھانا کہوا ہے ادھی شبنم ہانے گالائے پی وئی انہوں نے جو خیالی ہو تاں سمور سماج میں جن حالتن جو ذکر ادھی کرے پی حالتن میں روز اساں گدرنوں پہ تو اے اسی انہوں کے برداشت کیوں تھا پر ماں سمجھا تو ادھی فہمیدہ جو ہی سجو کتاب انہ گالا جی ناکار آئے تب بلکل نہ ادھی جتے بھی لٹھوا ہے اے مرد جن سنر راہ میں رکاوٹ ہوئی دھوں وہ کہہب میدان میں ہو جن کہہب شعب ساتھالک ہو جن ادھی انہوں نے جبارے میں پہ جی رائے دینی آئے اے موز ذاتی تو ادھی بین شین جو فائدو ورطو آئے ادھی بین شین جو فائدو ورطو آئے ادھی بین شین جو ادھی بین شین جو اے بیو ادھی سینئر سیٹیزن ہو جن جو اور تو تبیو بیاین پر انہوں نے شاید اتری حمت اتری دلیری نہ تھی ہو جے جتری ادھی بین دامی ہائے ادھی بین دامی ہر گال چٹری اے کھلے نمونے اے واقعا اے مسالن سانگال کے یہا ہے تکتے کیا مرد کیا ناکاری روائی اختیار کن تھا اصلا جو بین رو جاب کن تھو نوکری کن تھو اے نیانیو بہانے نوکری میں آئین تما انہوں نے صاحب گفتگو کندو آیا تما انہوں نے دور انا بھی مشکل نظر اچھے تھو ہانا تکڑی سوشل میڈیا جو دور آئے رضی عمل جو دور آئے چھوکر میں اتری حمت آئے پھر ادھی اج کھا ادھ سا دی اگ جے دور میں جاری شاگر دی آنے ہوں دی ترے تال سو تکیڑیو حالت ہوں دیوں تا اتے شاگر دیوارو دور جو کو آئے اے پو پرکٹیکل لائف میں عزیز آجے کے گزرے ہو انہوں نے جو پانا دل سا گال کی تھا انا کتاب ہمیں نواز علی شوک بھی آئے تا ڈاکٹر کاسم بگیو اے ڈاکٹر نبی بش بلوچ بھی آئے تا محمد امین لگاری اے خیر محمد لگاری بھی آئے انا ہم شیخ باہے تغفور محمد خالد آزاد بگیو اے عبدالقادر جونے جو ارباب رحیم اگنو ودو وزیر ادھی جتے جتے انہوں کے یہ لکشو آئے یہ مانکھنیاں آئے لام جی وہ با موجود آئے جے کرے عزیز فہمید آئے کتاب تے نظر وججے تھی تا پریشان تھی ونجے تو تہنے کتاب جے کہڑے پاسے تے گال آئے گال آئے جے لکھا کہا جی ہمت دلیری بے باقی تے گال آئے جے یا انہ جی بولی بولی جی سادگی جذبن احساسن جی محسومت جو ذکر کہ جے وہ رشتن جے تقدس خانوٹی انہ جے نبانتے ہر گال کے بنا کے لکائن این لفظن جی ہیرا پھیرے میں یقین نتی رکھے وہ ارونا جی شادی خان جے ذکر خانوٹی اہرین ان واقعین اہرین ان گالیں جو ذکر کرے تھی جو کو نار ملی ایسی پہن جے سماج میں لکائیں دائیں انہ کے بے گالیں انہ جے گھر میں دھاڑوں لگے تو اے انہ جو فرزند جیہ رییکٹ کرنے جی کوشش کرے تو اے ادھی وہ جے کواس ریہشن کے کییں رکے تھی ہکڑوں کو واقعوں پڑھن دا ونجوں ہکڑوں کو موضوع آؤں نتو سمجھا پہ جے دل جی گال یہ کھولے رکھی ہو جی تمام ڈکشوں ہو جی تو اے ادھی کے شابس آئے تو اہکڑی عورت ہو جن جے باوجود اے وہاں عورت جی کہہ کڑے روایتی سماج جی یعنی تندے جام خان ہیدر آباد ہیدر آباد ہیدر آباد کا کلاچی تھی اچھے تھی پر ان مقابلوں بھی کہوائے حیمت سا آئیں انہیں جو ذکر بھی کہوائے عدبی ادارن بابا سندس جی کو کچھ بھی لکھے لائے یہ بگنی تاریخ آئے اصلا عدبی ادارن میں کم کہوائے تاج بوٹھو آسا ہم نے سندھی صاحب بارا اٹھائیں عدی مہتاب راشتی عدی نورالدہ شاہ یہ سب بٹھانے یہ ادارن میں کریں صدی طرح کریں صدی طرح بسانے ادارن میں رہایا ہے ہوں اے انہوں نے ادارن میں مرد کم کدرن سا چھات کیا گزرا ہوتی دوں دو پر اتے کریں عدی جڑی عورت حمد بھری ہو جو جے اے اسٹیٹس کو کوٹرڑ یہ کوشش کر دی ہو جے تو انہیں کہ کیا فیس کیوں پر ہوں دو ادھی یہ کتاباں یہ بارے میں ایا تاریخ تاکہ شاید نا اگ ملی ہوں دی اے نتو سمجھا دا اندر کو بیوکر رائٹر اے تری حمد اے تری دلیر اے کھلے عام لکھا دو ہر گال انہیں لکھیا کرپشن کیے تھیں دیا ہے گروپنگ کیے تھیں دیا ہے معاملات کیے تھیں دائیں پس منظر میں منظر سامو کرائیں دان پس منظر کیے ہوں دائیں اکیڈمی آف لیٹرس میں عدی جا پائنمنٹ تھے پہ ہی سب کوئی تیاری ہو تھی تھی بجن اچھا جی گال تھی تھی رائش کیے تھیں دی کتی اچھی رہتا ہوتا ہوا کوئی خبر پہ تھی تو آڈر جا کوئے والا کتے جنہ کھنی تھا جنہ جا غائب تھی تو یہ اسان جی سوسائیٹی جو ہکڑو منظر آئے ہن میں کے باہر جا مانو کہ پراہ وہا مانو شامل نائن پراسید سنازید اسان جی صفن میں موجود مانو بس آنکے انہوں میں نظری دا ادارہ انہ جا کم ہے انہوں جو کردار ہوتے تھی دل عدبی علمی کم سازشوں چک چکا پٹ پٹا شاید اترو سچ بیوک ارب نے لگ سگئے انہوں کردار ان کے بیوک کو پدروں نہ تو کر سگئے جی عدی فہمیدہ کہہ ہوا ہے سو ماں عدی فہمیدہ کے پہری پہریت ہے انہوں نے بولی ہمیں السلام علیکم حضیظ ہم موطنوں چاہو اہاں انہیں بولی میں آؤ عدی فہمیدہ کے سلوٹ پیش گیا تو شاندار کتاب سندھی بولیوں میں آدھو اے نصر اصار تمام کتاب گھاں آیا ہے آٹو بائیو گرافیس تے تمام اہم معنی جائیں جن کے ایسے چنگی طرح سنجانوں تھا علمی حوالے تھا عدبی حوالے تھا سیاسی حوالے تھا مختلف اہم پوسٹن تے ہو رہیا ہے انہوں نے جب عدبی کتاب ہے انہوں نے جیب الگ الگ احمیت آئی پر ایکیڑی عورت تھی کرے ایکیڑی خاندان جہاں میں سراج محمد صاحب آئی مختلف ادار میں انہوں نے کنٹیبیوشن آئی کم آئی انہوں نے سبنی کے گریہ فہمیدہ جگو کتاب لکھو آئی ایکیڑی تاریخ ہے جو سوا ہے اے ماں سمجھانا تو انہوں نے صدائی پذیر آئی ملن دی شبنم شاید چاہ پہتا ہے اے ریلیونٹ ہانے پی آئی بجہ سالن خان بی آئی پرسندی تاریخ ہے جی ادبہ جی تاریخ ہے سوانے عمر جی تاریخ ہے تمہا سمجھانا تو انہوں نے کنٹھو اگر پانا مدو کے وضائیں تو وضائن میں کوہر جنائے توانی سبنی جیواری مہربانی